سلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج میں آپ سے ایک عام کی نئی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بھی فٹ افٹ دو سے تین منٹ میں آپ جوسر کی مدد سے یہ عام کی ریسپی بنا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عام کی میٹھی ریسپی کیسے بنے گی اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین آج آپ سے انتہائی آسان بہت بہت آسان ایک عام کی ریسپی شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ نے بہت سی ریسپیاں دیکھی ہوں گی منگو ڈیلائٹ کے نام سے جس میں تے لگاتے ہیں اور بہت لمبے پروسس ہے میں آپ کو فٹ افٹ یہ جوسر کے جگ میں جوسر مشین میں آپ کو عام کی یہ میٹھے کی ریسپی بنانا سکھاؤں گا بہت ہی آسان ہے اس کے لیے میں نے تین درمیانے سائز کے عام لیے ہیں ٹھیک ہے جو بسکٹ آپ کو پسند ہو میں نے کینڈی لیے ہیں تقریباً ایک سے ڈیٹ پیکٹ میں اس میں ایٹ کر دوں گا اور تھوڑے میں گارنشنگ کے لیے چھوڑ دوں گا ایک پیکٹ میں نے فریش کریم لی ہے آپ کے پاس جو ایویلیبل ہو کسی برینڈ کے آپ لے سکتے ہیں تھوڑی سی یہ میں نے چوب کیا ہے گارنشنگ کے لیے اور تھوڑی سی ہم اس میں چینی ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پروسس کیسے سٹارٹ کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ آم کی آسان ریسپی کیسے بنے گی ناظرین آم کی آسان میٹھے کی ریسپی کے لیے آپ نے جوسر کا جگ لے جا ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے جو آم کے آپ نے سلائس کی ہیں وہ اٹ کر دیں گے آم میں نے فریج میں اچھی طرح تھنڈے کر دیں ٹھیک ہے آپ تھنڈے اگر آپ پاس تھنڈے نہ ہو تو آپ گرم بھی استعمال کر سکتے ہیں ریسپی بننے کے بعد آپ اس کو تھنڈا کر کے سرف کر سکتے ہیں اس کے بعد کریم کا ایک پیکٹ امیس میں اٹ کر دیں گے بہت ہی بہترین اور لذیذ یہ ریسپی بنے گی اور بہت ہی آسانی سے یہ ریسپی بن جاتی ہے اس کے بعد جتنے آپ کو بسکٹ پسند ہے میں تقریباً اس میں جو آپ پیکٹ ملتا ہے کینڈی کا ٹھیک ہے وہ اس میں میں اٹ کر دوں گا توڑ دوں گا ٹھیک ہے ڈیٹ پیکٹ میں اس میں اٹ کروں گا اور باقی تھوڑے سے اس کے گانشنگ کے لیے چھوڑ دوں گا اس کے بعد آپ نے کیونکہ بسکٹ بھی میٹھے ہوتے ہیں آم بھی میٹھے ہوتے ہیں تو چینی بہت کم ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اس میں تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون میں چینی ایڈ کروں گا اگر آپ کو چینی پسند نہیں ہے آپ ڈائیٹ پر ہے تو چینی آپ بہشک استعمال نہیں کر سکتے اب آپ نے ایک چیز اور سے نوٹ کرنی ہے کہ میں اس کو گرائن کروں گا پہلے تو یہ آسانی سے گرائن ہو جائے گا ٹھیک ہے گاڑا ایک مکسر بن جائے گا اگر یہ نہ ہو رہا ہو تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیں بلکل تھوڑا سا کہ یہ اس میں اچھی طرح بسکٹ کریم اور مینگو کے ایک اچھا مکسر بن جائے دیکھیں میں نے اس میں اندر دودھ نہیں ڈالا تو یہ سلو سلو ہو رہا ہے اگر آپ کو اس کو کہتے کہ یہ آسانی سے ہو جائے یہ دیکھیں آپ ہو رہا ہے لیکن بلکل ڈرائ ہے بسکٹ کی وجہ سے تو ہم اس میں تھوڑا سا دودھ ایڈ کر دیں گے کہ بہت واتری ہمارا یہ نہ بنے ٹھیک ہے تقریباً آدھا کپ سے بھی تھوڑا کم ہم نے اس میں دودھ ایڈ کر دیا اب ہم اس کو دوبارہ گرائنڈ کریں گے تو یہ آسانی سے گرائنڈ ہو جائے گا یہ دیکھیں اب یہ گرائنڈ ہونا شروع ہو گیا یہ اچھی طرح گرائنڈ ہو جائے پہ میں آپ کو اس کی لوگ بٹھاتا ہوں یہ ناظرین یہ دیکھیں ہمارا آم کمیٹر بلکل ریڈی ہونے کے قریب ہے آپ کو میں سپون سے بزاتا ہوں دیکھیں یہ دیکھیں نہ بہت پتلا ہے نہ بہت گاڑا ہے اور ایڈ کر سکتے ہیں دیکھیں جو عام طور پر مینگو کی ریسپی بنتی ہو بہت یلو یلو ہے لیکن اس پہ کینڈی بسکٹ ڈالے ہیں تو اس کا کلر دیکھیں کتنا چوکلیٹی چوکلیٹی ہمیں محسوس ہو رہا ہے بس اب آپ نے اس کو کسی سرونگ باول میں ایڈ کرنا ہے اور اس کو آپ نے مینگو چنگ سے اور بسکٹ سے آپ گھارنش کر دیں گے اور اس کو فریج میں تھنڈا کر دیں گے یقین کریں سب پوچھیں گے کہ یہ ریسپی کیسے بنی ہے اور یہ اتنی مزدار کیوں ہیں میں اچھی طرح جگ سے سارے اسکندر ایڈ کروں پھر میں آپ کو اس کی گارنشن کر کے دکھاتا ہوں جی ناظرین عام کی یہ میٹے کی ریسپی کو ہم گارنش کریں گے یہ کینڈی بسکٹ کو میں نے کرش کر دیا ٹھیک ہے آپ نے چمچے کی مدد سے سائد سائد پر اس پر اس طرح جس طرح آپ کو ڈیزائن پسند ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بڑا پیارہ لگتا ہے اس طرح یہ میں نے آپ سے تین دل میانے سائز کے عام تقریباً آدھا کلو عام تھے تو ایک پیکٹ اس میں ملائی اور تقریباً ڈیٹھ پیکٹ میں نے بسکٹ استعمال کیا اگر آپ نے زیادہ بنانے تو اس ریسپی کو آپ ڈبل کر دیں ٹھیک ہے ایک کلو عام ہو تو دو پیکٹ آپ اس میں کریم ایڈ کر دیں جتنا زیادہ ڈالیں گے اتنا زیادہ ٹیسٹی یہ بنے گا اس کے بعد بہت زیادہ اس کو بسکٹ سے کور نہیں کرنا ہے یہ تھوڑے عام اس پر میں آدھ میں اچھی طرح واش کییں ٹھیک ہے تھوڑ سے مہنگو کے جو یہ باری باری کا میں نے سلائس کییں ٹھیک ہے مہنگو چنگس جو ہیں یہ اس پر اس طرح یقین کریں بہت ہی جل اور آسانی سے بن جانے والی یہ عام کی میٹھے کی ریسپی ہے اور یہ جو ٹپیکل مہنگو ڈیلائٹ بنتا ہے اس سے تھوڑی مختلف ہے اس کا ٹیسٹ بھی مختلف ہے یہ کینڈی بسکٹ کی وجہ سے اور اس میں ہم نے کریم ایٹ کی ہے جس کو جوسر میں ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ اور زیادہ کریمی یہ آپ کی ڈیلائٹ بن جاتی ہے یہ دیکھیں صاف کر کے دیکھیں کتنا پیارا ہمارا یہ آج کی میٹھے کی ڈش میٹھے کی ریسپی کہلیں وہ ریڈی ہے یقینا آپ اس مینگو کی سیزن میں یہ انتہائی حسان جو فٹا فٹ جوسر کی مشین میں دو سے تین من پر یہ ریسپی آپ ریڈی کر سکتے ہیں تو اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاگا آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت دے اور جن کے والدین فوت ہو چونکہ اللہ ان کو جنت الفیر دوست میں عالمہ کام عطا فرمائے اللہ حافظ موسیقی